اب پیس میری بات تو سن لیں بس بس دردہ ڈراما کرنی کی ضرورت نہیں ہے دور رہے مجھ سے کیوں سالار کا نمبر بند آ رہا ہے اگر سالار کو کچھ ہوا نو تو میں تمہاں ایسا کیا ہوں اللہ شکر ہے سالار کہ تم وقت پر آ گئے اس لڑکی کو نکالو اس گھر سے کسے ختم کرو اس کا یہاں سے بہت ہو گیا اما اگر اس کو گھر سے نکال لیا تو یہ واپس اسی شخص کے پاس چلے جائے گی اس لے سارا ڈراما رچائے نہیں میں میں ایسا کیوں کر میں ساری لیکن میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا اگر اس کو سزا دینی ہی ہے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ اس کو اس گھر میں رکھا جائے اس پہ وفائی کی سزا اس سے ملا is everything okay کس کا فون تھا پر وین کی کال تھی کہہ رہی تھی شرط آنٹی نے آج گھر پہ بہت ہنگامہ کیا وہ تو سارا کو نکالنا ہی والی تھی لیکن یہ جو سارا کی میٹ پلس دیورانی سلطانہ ہے نا اس نے اور سالار نے یہ کام ہونے نہیں دیا سالار کو تو اس بات پر شدید گسے کا اظہار کرنا چاہیے تھا اس نے روکا کیوں کہی اس کو محبت تو نہیں ہو گئی محبت تم جانتے کہ آہو سالار کے بارے ہوں اسے کسی سے محبت محبت نہیں ہے وہ ایک سخت پتھر ہے تو اس نے سارا کو روکا کیوں پھر زدی ہے جب زد پہ آ جائے تو کسی کو سامنے نہیں آنے دیتا لیکن مجھے قصہ اس بات پہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد اسے سارا پہ چلانا چاہیے تھا اس نے تک گندہ سا پھیکا منہوس سا ریاکشن دیا مجھے تھا کہ اب وہ سارا کو مار پیٹ کے طلاق دے کے گھر سے باہر نکال دے گا لیکن اس حالت میں اس حالت میں وہ کیسے مارتا پیٹتا ہاتھ اطلاق ہی دے دیتا میرا ہی دل خوش ہو جاتا ایک تو اس منہوس سارا میں پتہ نہیں کون سا جاد ہوئے میں جب بھی کچھ بھی کرتی ہوں سب بلٹا پڑ جاتا ہے اس کے حق میں چلا جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی قسمت اچھی ہے اور جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے نا تو اس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اور جس پہ اللہ مہربان ہو جائے نا تو اس سے چھیر چھا نہیں کرتے بڑنا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے بس بس یہ اپنی فضول کی تھیوریز اپنے پاس رکھو میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی اور ویسے بھی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کاحل اور ڈالائک لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ ایسے ہی اپنی پلٹ میں چاہئے زندگی کا اصول ہے ہمیں وہی ملتا ہے جس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کرم نے کی یقین اچھائی یہ سب باتیں کرنے والے بکواس فضول نکم میں لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا ہے یہاں جو جتنی عقل مندی سے کام لے گا اتنی ہی جلدی عربوں لوگوں میں اپنی جگہ بنا لے گا سالار نے تمہیں روکا ہے لیکن میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ تمہاری بہن ہی تمہیں اس گھر سے تھک کے دے کے نکالے گی یا اٹلیسٹ ایسے حالات تو پیدا کر ہی دوں گی کہ تم خود ہی یہاں سے تفاہ ہو جاؤ گی دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات ساتھ بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر